لوگ حسین کی مشل کو پکڑ کر مشہور ہونا چاہتے ہیں اس سے ان کا کاروبار زندگی چلتا ہے لوگوں نے دکانے بنائی ہوئی امام حسین جیسے آپ چلے جائیں خوشاب میں امین تو ڈا امین تو ڈا امین تو ڈا پتہ ہی چلتے ساڑھے تین سو دکانوں میں کون سی امین تو ڈا اصلی میں اندر گیا پہلی دفعہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا بوجی آپ تو شروع سے آتے ہیں آپ کا نیال یہاں پر تھا مجھے بتایا ہی کون سی دکانہ کہ اہ اندر لے گا تو یہ بیٹا یہ اصلی ہے باقی ساری جانی کوزی حلیم کوزی حلیم ہار تھا کوزی حلیم کوزی حلیم بات قڑائی بات قڑائی بل لے دیو کہے رہ بات ہوتے ہیں گا تھلے را رہے کام کر رہے ہیں جنا بات قڑائی بات قڑائی ہمام حسین مام حسین مام حسین چھیہ اٹھے مام حسین اے اٹھے بریلوی مام حسین دیو بندی اٹھے بھائی بکتے ہیں امام حسین بڑے زبردست قسم کی سلیبرٹی ہے اور بڑی پاورفل کرنسی ہے امام حسین اتنا تو ڈالر مضبوط نہیں جتنے امام حسین مضبوط ہے اتنا تو پرانڈ اور کویٹی دینار مضبوط نہیں ہے لوگ اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں تو پھر وہ کیا کوئی شربت لگا کے کوئی گوڑے نکال کے کوئی علم لگا کے کوئی رو پیٹ کے کوئی اس طرح اس طرح مسائل سنا کے کوئی نکتے سے نکتہ نکتے سے نکتہ دیکھو تم کو کہاں پر لے آیا ہوں لفظوں کے تیور دیکھو فلانا دیکھو بکواس بند کر رہے امام حسین اس قدر سادہ ہیں کہ ہر صاحب دل اور مومن کے دل میں خود ہی چلے جاتے ہیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں بس بندہ تھوڑا سا بغیرت نہ ہو باہیا ہو اور غیرت مند ہو ہر غیرت مند کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے اور حیاء والی عورت کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے باقی جنہوں نے فیس بکوں پہ جرانے لگائے ہیں وہ رنڈیاں کنجر کنجریاں سارے مل کے کالک لباس پہن کے امام حسین داستری کو تاج رانے خون حسین منڈی ہے بقاعدہ طور پر حسینی خون پکتا ہے وہاں پر چادریں ردائیں بی بیوں کی چیخیں آہیں سسکیاں پیاس بھوک اور دھوک اور خیام کا جلنا یہ سب علی اکبر کی جوانی علمدار کا بڑا اس کا علمدار اور کاسم کا خوبصور چہرہ سب چیزیں بکتی ہیں تو آپ کونسی پروڈیکٹ کرنا چاہیں گے ذرا سامنے آئیے جی مجھے علی اکبر کی جوانی بیچنے جی ساتھ کو آئیے گا انشاءاللہ جوانی بکے گی علی اکبر کی شبیح زل جناب بھی بکتا ہے امام حسین کا ظلفکار پہ بھی جمعہ پڑھاتے ہیں جو کسی کافر کی تلوار تھی رسول اللہ نے حضرت علی کو دے دی اس پہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں گھوڑے پہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھیں اس قدر زبردست پروڈیکٹ ہے یہ آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے آپ کی نصریں بھوکی نہیں مریں گی اور اس کے بلو مقابلے میں دوسری منڈی ہے یہ تاجرانے خونے حسین کے منڈی اور اس کے مقابلے میں انٹی تاجرانے خونے حسین دیچ وہ بھی خونے حسین ہی رہے ہیں مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے موقف واپس لے لیا تھا اب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تھے پانی وہاں پر موجود تھا امام حسین یہ لڑکی تو تھی نہیں یہ لڑکی یہ لڑکا تو ایسے آپ نے نام ڈال لیا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے ان کی آپس میں رشتداریاں تھیں یزید کے خاندان کے ساتھ اس لئے انہوں نے کیا لڑنا ان کو وہاں پر ایک منڈی ادھر ہے ایک انٹی حسین سودہ دونوں کا بیجن بک رہا ہے موجے موجے عوام دونوں طرف جاتی ہے وہ جو پیرو کارانے حسین ہے وہ بچارے اکیلے دو چار پھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے بھئی سودہ بیچنے والے زیادہ زمان آور ہیں طلاق تلسانی ان کے پاس بہت زیادہ ہے آرگومنٹس ہیں دماغ ہے فریب دینے کا اور دھوکہ دینے کا اور بھئی مانی کرنے کے والشل ان کو سر پورے آتے ہیں اس لئے امام حسین بکتے ہیں اس لئے آپ بیچئے تو آپ ان دو گروہوں میں رضیہ پاس گئی گنڑوں میں باہ یا عورت جب گنڑوں میں پانچ جاتی ہے نا وہ پھر دیکھتی کہ میں کدھر سے نکلوں اس لئے یہ آشکان خون حسین یہ پانی نہیں ہے میٹھا وہ امام حسین کا خون پی رہے ہیں یہ نان نہیں کھاتے میٹا بریڈ نہیں کھاتے یہ امام حسین کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیڑیوں کو جب خون انسانی خون کا لپکا اور گوشت کا لپکا لگ جائے تو بیڑیوں کو کوئی چیز اس سے نہیں ہٹا سکتی ہے دونوں طرف بیڑیے ہیں ایک وہ ہیں جن کو اس خوراک کو نہیں مل رہی کچھ اس خوراک کو بیچ رہے ہیں منڈی میں امام حسین یہ میرا اتنا سا کلپ چلا دیں منڈی میں امام حسین دونوں فرقے بیچتے ہیں سوق پر آنے حسین محفل مسالمہ مرسیہ کری جاؤ نہ کرنا نہ کرانا گلہ ہی کردیاں بھائی کیا پر حل مل کے گری جاؤ